ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ آئیے اس ویڈیو میں پھر بات کرتے ہیں ایک ملٹی بیگر سٹوک کی جو کانٹینوسلی اپنے انویسٹرز کو جو ریٹرنز ہے بنا کے دیتا ہی جا رہا ہے دیتا ہی جا رہا ہے ملٹی بیگر ریٹرنز دیتا جا رہا ہے اور اس کا جو بی ای سی کورڈ ہے فائیو زیرو زیرو دو سیبن جیرو ہے جی ہاں آج ہم بات کریں گے برودہ ریون کورپریشن لیمٹڈ کی اس سٹوک ہم پہلے بھی بہت بار کور کر چکے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم اس کا بزنس انیلسز کرنے جا رہے ہیں تو اینڈ تک جرور آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ اینڈ میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں دویش کی رائے بھی دیں گے سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بزٹ کیے ہو پہلے پھٹا پھٹا سبسکرائب کا بٹن جرور دبا دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیوکیشن ہے مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی جرور کریں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں دوستو سٹاک مارکٹ میں ہر کوئی جلدی رچ بننا چاہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی سٹاک نے اتنے اچھے ریٹرنز دیئے ہیں تو ہر کوئی اس سٹاک کو بائی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ انبیسمنٹ کر سکو کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹاک ہے برودہ ریون کورپوریشن اب اپر سرکٹ میں چل رہا ہے 130 کی فرائز پر پہنچ چکا ہے 5% کی ریلی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے فرائیڈے کے دن جنہی پانچ دن کا آپ پیٹرن دیکھو تو یہاں پہ بھی آپ کو سرکٹ پہ سرکٹ ہی لگتے دکھیں گے بہت ہی ہی بھی بائیگ اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور کوئی بھی سیلر نہیں ہے اس سٹاک میں تو بائیر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں سیلر کوئی نہیں ہے اسی لیے یہ سٹاک اپر سرکٹ میں لوگ ہو گیا ہے پاسٹ ون منت کا ڈاٹا بہت ہی شاندر ٹرینڈز شو کر رہا ہے لینئر گروت پیٹرن شو کر رہا ہے کہیں پہ بھی بولیٹیلٹی نہیں ہے سکس منت میں بھی اس میں 2700 پرسنٹ سے زیادہ ریٹرنز بنا کے دے رہی ہیں تو کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہو سکس منت میں ہی اس نے اپنے انویسلز کو 28 ٹائم سے بھی زیادہ ریٹرنز بنا دیئے ہیں بہت ہی شاندر گروت اس سٹاک میں دیکھنے کو مل گئی ہے لیکن کوئی جروری نہیں ہے کہ دوستو آپ بھی اس طرح کے ریٹرنز پر آپت کر سکو کیونکہ یہ لاسٹ سکس منت کی پرفارمنس ہے نیکس سکس منت میں کیا ہو کچھ نہیں پتا کل کو کیا ہو کچھ نہیں پتا سٹاک مارکٹ میں کل کو کسی کا نہیں پتا کہ اس سٹاک مارکٹ میں کیا ہو تو آئیے پہلے کامپنی کے ڈیٹیل ہی چیک کر لیتے ہیں یہ کامپنی 1958 میں شروع ہوئی تھی اور جنہی جون کو اٹر کے نمبر چیک کریں تو جون کو اٹر کے نمبر کوئی خاص ٹرینڈ نہیں شو کر رہے ہیں نیٹ انکم میں ڈیلیوٹڈ ی پی ایس میں نیگٹیو ٹرینڈ ہی دیکھنے کو ملا ہوا ہے تین سے لے کے چار پرسنڈ کی گرابٹ ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو آئیے اس کا بزنس ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا جی سٹاک جو ہے وہ ریلی ایک ملٹی بیگر سٹاک ہے دوستو جیسے آپ کو پتا ہے ملٹی بیگر جو سٹاک ہوتے ہیں بہت ہی شورٹر میں اپنے انیویسرز کو بہت ہی بڑیہ ریٹرنز دے دیتے ہیں تو بروڈہ ریون کارپوریشن میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں this stock has given more than 100% returns in the last one month تو ایک منت میں ہی اس نے اپنے انیویسرز کو ڈبل سے زیادہ ریٹرنز جو ہیں وہ بنا کے دے دی ہیں جدی اس کامپنی کا ہم بزنس دیکھیں تو یہ جو کامپنی ہے textile سیکٹر میں کام کرتی ہے different type کے nylons and rayon production میں کام کرتی ہے its products include viscose, filament jar, carbon, diesel fight, plant تو یہ technical terms ہیں یہ کامپنی different type کے nylons jars اور polyester jars بنانے کا کام کرتی ہے تو بہت ہی اچھی کامپنی ہے 1958 میں کامپنی شروع ہوئی تھی اس کے headquarter جو ہیں وہ ممبئی بیسٹ ہیں اور اس کا جو market cap ہے 284 crore کا اب ہو چکا ہے it seized all its operational activities in the August 2008 تو پہلے آپ کو اس کی history جاننے کی ضرورت آئی اس کامپنی نے پہلے 2008 میں اپنی ساری operational activities بند کر دی تھی but in the March 22 اس کامپنی نے پھر اپنا جو business ہے وہ دوبارہ شروع کیا ہوا ہے اس نے اپنی جو ہے restructuring کی ہوئی ہے management restructured its business تو اس کا جو business ہے وہ restructure ہو چکا ہے یہ کامپنی دوبارہ launch کی گئی ہے مارچ میں تو اسی لیے ہی اس کے stock میں بڑی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے they have strategically planned to utilize the idle assets of the company in a profitable way to starting a real estate business this might be a reason why the share price of the company is escalating دوستو اب یہ جو کامپنی اپنے business کو diversify کرنے کا plan کر چکی ہے اور اپنے جو idle assets ہیں کیونکہ پہلے آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کے business بند ہو چکا تھا 2008 میں اور اس کے جو assets تھے they were idle but یہ کامپنی اب جو اپنے assets ہیں ان کو efficiently use کرے گی real estate میں use کرے گی اپنا جو business ہے وہ expand کرے گی diversify کرے گی تو یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے اس کامپنی میں اتنی بڑی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو اس کی land بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت بڑی land ہے the company's land کی total amount آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی ہے this is 38, 51, 52, 000 as per the balance sheet تو کامپنی کے پاس بہت ہی بڑا land کا reserve ہے and it is transfer to the stock in a trade at realizable value of this this تو اس کی کامپنی کی جو land کی amount اس کو جو ہے وہ stock میں trade کے لیے جو ہے وہ transfer کر دیا گیا ہے تو balance sheet بہت ہی strong ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو this amount has been credited to increase or decrease in earnings تو کامپنی اچھی ہے business اچھا ہے اب یہ کامپنی totally restructuring پہ کام کر رہی ہے اس لیے ہی اس کے stock میں آپ کو بڑی تیجی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے company کے fundamentals بھی strong دیکھ رہی ہیں تو اس لیے دوستو اس stock میں آپ دھیرے دھیرے کر کے long term کے لیے investment کریں shorter میں کچھ نہیں ہوگا shorter سٹیٹ میں کامپنی جو اپنے assets کو use کرنے جا رہی ہے تو اس لیے ہی یہ ایک expectations ہیں کہ کامپنی اچھا perform کرے لیکن دوستو ہم آپ یہ کہیں کہ آپ کامپنی کانٹی چیک کرتے رہیں جتنی دیتہ کامپنی کنسسٹنٹی perform نہیں کرتی ہے اس کے numbers consistently positive نہیں آتے ہیں اتنی دیتہ کہ آپ اس سے دور رہیں بہت رسکی سٹوک ہے بہت تیجی سے بھاگ رہا ہے کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ ملے سرکٹ پر لوگ ہو چکا ہے اس لیے آپ اس سٹوک میں کوئی دیپ کوئی بھی سٹوک کبھی لینل نہیں چلے کر سکتے ہو ابھی یہ جو سٹوک ہے بہت تیجی سے بھاگ چکا ہے تو اس سے دور رہیں we will be meeting you with new video ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو subscribe جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا مل جائے گا so thanks again